بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولیم ہے ایک اور بڑی گرفتاری ہو گئی ہے وہ ہے شیخ رشید صاحب کی یہ گرفتاری کیوں ہوئی ہے پاکستان تاریک انصاف کے لیے اس میں کیا پیغام ہے اور کون سی بڑی سیاسی جماعت ہے جس نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے وہ راضی ہیں وہ پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے کیوں راضی ہوئے ہیں اس کی بھی اہم ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے اور اس کے علاوہ کون سی سیاسی جماعت ہے جس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ فائنلی فائنلی جو اگلی حکومت بنے گی یا اگلی حکومت میں جو وزیر آزم ہوگا وہ اس سیاسی جماعت کا ہوگا تمام چیزوں کی طرح بڑھنے سے پہلے آج ہماری پاکستان کی تاریخ کا بڑا ہی امپورٹن ڈی تھا ہے پاکستان کی جو ہماری یہ تاریخ ہے ہماری جو ملکی تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر سے براہ راست سماعت کا جو احوال ہے وہ پچیس کروڑ عوام اپنی ٹیلویجن سکرینز کے اوپر دیکھ سکتی ہے پریکٹرس اینڈ پرسیجر ایکٹ ہے جس کے حوالے سے فل کورڈ ترتیب دیا گیا اور تمام لوگوں کی اجازت سے تمام ججز کی اجازت سے باہمی رضا مندی کے ساتھ اس اہم معاملے کی پہلی سماعت براہ راست پچیس کروڑ عوام کو دکھائی گیا پریکٹرس اینڈ پرسیجر ایکٹ تھا کیا اور اس کو آتے ہی چیف چسٹس جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے کیوں چھونا اس کی بھی جیٹیل آپ کے سامنے مگر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب جو کہ پاکستان کے اس وقت نئے چیف چسٹس آف پاکستان ہے جن سے بہت زیادہ امیدیں ہیں بہت سارے لوگوں نے ان کو تعریف بھی ان کی کی بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی تعریف کرنے کا بہور یہ تھا کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں لیا اپنی اہلیہ کو ساتھ انہوں نے کھڑا کیا جب انہوں نے حلف اٹھایا اور جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کی بتنقید کسی حد تک جائز ہے مگر مقمل جائز نہیں ہے تنقید کرنے والوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو یہ تو یاد رہا کہ آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے حلف اٹھانا ہے مگر جو پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں یا جو سیاسی قیدی اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں جس کے اندر سے 90 سے 95 فصد وہ لوگ شاول ہیں جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے آپ نے کیا آپ ان کے بارے میں سوچیں گے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں میرا یہ ہمیشہ ماننا ہے کہ کوئی بھی جا جاتا ہے کوئی بھی چیف جسٹس آتا ہے وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے یا آئین کے حوالے سے اس کی پاسداری کیا کرتا ہے تو قاضی فائزی صاحب کے اوپر تنقید بھی کسی حد تک جائز تھی ان کی تعریف بھی ہونی چاہیے مگر جہاں تک تعلق یہ ہے کہ پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ کو انہوں نے چنا اپنے پہلے کیس یا پہلی سمات کے لیے فل کورڈ بنا کے تو یہی وہ اہم کیس ہے جو پاکستان کی عالی عدلیہ پر لگنے والے عظامات کو دھوئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سپریم عدلیہ ہے اس کے اوپر یہ عظام بارہا لگتا رہا لگتا ہے اور شاید مستقبل میں بھی لگایا جائے گا کہ یہاں کے اوپر من مرضی کا بینچ بنا جاتا ہے جیسے کہ جسٹس ساکر بن سار پہ تنقید ہوتی ہے جیسے کہ جسٹس خوصہ صاحب پہ ہوتی ہے جیسے کہ سابق چیف جسٹس عمرت ابندیاز صاحب کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی مرضی کے ججز کو رکھا جنہوں نے خاص مقاصد کے لیے اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھی مگر اگر فل کورٹ بنا کے پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ کا فیصلہ اگر کر لیا جاتا ہے اس کیس کا تو جتنے بھی مخالفین ہیں ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی ہونٹ ان کے سل جائیں گے وہ آئندہ کبھی بھی سپریم کورٹ کے اوپر تنقید نہیں کر سکیں گے اور یہی وہ اہم کیس ہے جو یہ تیہ کرے گا کہ پاکستان کی سپریم ادریہ کے اندر جو کیسز ہیں ان کا تائیون کس طرح سے کیا جائے گا کس طرح سے وہ آگے بڑھیں گے تو جسٹس خاضی فائز عصر صاحب اب پاکستان کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے ذمہ داریاں اپنی سنبھال لی ہے اس امید کے ساتھ میں آگے بڑھوں گی کہ جو بھی فیصلے آئیں گے سپریم کورٹ سے وہ نیٹرل ہوں گے اور اس کے علاوہ اس میں پچیس کروڑ عوام کے جو تحفظات ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا اس کے علاوہ جو بڑی اہم گرفت آ رہی ہوئی ہے وہ شیخ رشید صاحب کی ہوئی آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ایک نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر تھے وہ بہریہ ٹاؤن کے اندر تھے اور بہت زیادہ لیمٹیڈ ان کے سرگرمیاں تھی اس کے باوجود وہ اریسٹ ہو گئے ہیں اس وجہ سے میں ایک پیغام ہے جو کہ طریقہ انصاف کے لوگوں کو دیا گیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ کریک ڈاؤن رکا نہیں ہے کریک ڈاؤن ہوتا رہے گا اور یہ جو توڑ پھوڑ کا اچانک سے امران خان صاحب چاہے جیل کے اندر ہیں چاہے وہ اپنے کیسز کو لڑ رہے ہیں چاہے وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں چاہے ان کی پارٹی کو تیتر بٹر کر دیا گیا اس کے باوجود طریقہ انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا یہ توڑ پھوڑ کی جاتی رہے گی مگر اس کے جو مظمرات ہیں وہ ہمیں بالکل ان دنوں میں نظر آئیں گے جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ چکے ہوں گے اور الیکشن کی فضاء بنتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی ابھی پاکستان کے اندر الیکشن کی کسی قسم کی کوئی فضاء نہ ہمیں بنتی بھی نظر آ رہی ہے نہ محسوس ہو رہی ہے اور یہ جو الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جی نویمبر میں صدر صاحب نے ڈیڑھ دے دی تھی بڑا مشکل ہے انہوں نے اپنا ایک فریضہ سر انجام دیا لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ نویمبر کے اندر جو ہیں وہ انتخاب ہو جائیں کیونکہ اس وقت جو کروڑوں لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو میدان کے اندر الیکشن کمپین کرنے کا پورا ایک رائٹ دیا جائے گا تو عمران خان صاحب کے پاس بھی وہ رائٹ محفوظ ہونا چاہیے کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو الیکشن سے دور رکھا گیا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ گمراہ کن ہوں گے اور کوئی بھی نہ اس پہ بھروسہ کرے گا نہ اس کو اس الیکشن کو نہ اس کے نتائج کو تسلیم کرے گا اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ کس سیاسی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرے گی ہمیں پاکستان کی جو پوری سیاست ہے اس میں تحریک انصاف کے اندر توڑ پور نظر آ رہی تھی یعنی توڑا مڑا جارہ تھا کریک ڈاؤن اس کے اوپر کیا جارہا ہے اس کے چیئرمن کو جیل میں پھینکا گیا ہے عمران خان صاحب کو پھر نون لیگ کے اندر بھی ہمیں کافی زیادہ افرہ تفریح نظر آ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کے لیے کیا راستہ نکالا جا سکتا ہے ان کی لیگر ٹیم نسخ ویٹھی ہوئی تھی لندن میں عالی قیادت ویٹھی ہوئی تھی پھر کبھی کوئی تاریخ آ رہی تھی کبھی کوئی تاریخ آ رہی تھی پاکستان کی سرزمین پر الیکشن کے میدان میں جو ہمیں پارٹی نظر آ رہی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی گو کہ آپ ان کے کہہ سکتے ہیں ان کا ووٹر نہیں ہے پنجاب میں گو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کی حد تک ہیں وہ گو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیدر آباد اور کراچی میں ان کی اتنی زیادہ ایکسریت نہیں ہے مگر اس وقت جو الیکشن کی باقاعدہ کمپین ہمیں کرتی بھی نظر آئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ پرانی تنخواہ پر کام کریں گے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جب میں کہوں گی تو اس کے مطلب ہے دو حصے ایک حصہ ہے جو عاصف علی زرداری صاحب کو ریپریزنٹ کرتا اور ایک حصہ وہ ہے جو بلاول بوٹو زرداری کو ریپریزنٹ کرتا ہے بلاول بوٹو زرداری اس وقت تقلیف کے اندر ہیں ان کی جو دکتی ہوئی رگ ہے وہ وزیراعظم کا تختہ ہے اب وہ اس تختے کے اوپر بیٹھنا چاہ رہے تھے مگر اب انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ بلاول بوٹو زرداری کو صرف گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا مگر وہ یہ سچ سمجھ بیٹھے کہ شاید انہیں پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر سنسیرلی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا سوچا جا رہا ہے کہ ان کو وزیراعظم بنایا جائے گا اب انہیں سمجھ آ گئی کہ ایسا ان کے ساتھ ہونے نہیں جا رہا اس لیے وہ تقلیف کے ساتھ بلبلا رہے ہیں بار بار وہ بلبلا رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں نہ کسی ادارے کو چھوڑ رہے ہیں نہ کسی پرسنالیٹی کو چھوڑ رہے ہیں تو درمیان میں تو خبریں آئیں تھیں کہ ممکن ہے بلاول بوٹو زرداری کو جو ریسٹ کر لیا جائے ان کی گرفتاری بھی ممکنہ طور پر ہو سکتی تھی ابھی تک کہ کوئی اب فی الحال اس وقت جب میں ایوی لوگ بنا رہی کوئی ایسے چانسز نہیں ہے اور آسیف علی زرداری جنہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب فیصلہ نون لیگ کے لیے ہو گیا اور جو کچھے پکے کا آپریشن سندھ کے اندر شروع ہوا اس میں یہ بھی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی حکومت یہاں سے بھی جائے گی اس لیے آپ کو پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے ماننا ہوگا نہیں ماننے گے تو پھر آپ کے مرضی ہے پارٹی بھی تیتر بھی تیتر ہوگی سندھ حکومت بھی جائے گی آپ کے ہاتھ سے آپریشن بھی آپ کے اون کے اوپر ہوگا ای سی ال میں نام بھی جائیں گے کرپشن بھی بنقاب ہوگی آپ کے مافیاز کو بھی بنقاب کیا جائے گا تو آسیف علی زرداری صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سندھ کی حکومت تک محدود رہیں گے وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے ذرا سی بھی زبان کھولی ذرا سا کوئی ایسا عمل کیا جو کہیں ناغوار گزرا تو ایسے صورت میں ان کی سندھ کے اندر سے بھی حکوم ہے جائے گی ابھی بھی سندھ کے وہ علاقے جو دہاتی ہیں یا اس پٹی میں جو دہات کو لگتی ہے وہاں پر اس وقت پاکسن پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے ہاں مگر کراچی اور اہدر آباد کے اندر ایم کیو ایم کا متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ ہے یا پھر کچھ ووٹ ہے جو ڈیوائیڈ ہوا ہے کچھ ووٹ ہے نون لیگ کو شاید مل جائے کچھ ووٹ ہے جو پاکسن تحریک انصاف کے حصے میں ہے کچھ ووٹ ہے جو جماعت اسلامی کا ہے تو وہاں پر ڈیوین اس وقت ہمیں نظر آتی ہے تو اسی لیے زرداری صاحب پرانے تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے مان گئے کہ جی وہ اپنی صوبائی حکومت تک رہیں گے اب وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا فاقی حکومت تو اس میں حصہ دیا جائے فیصلہ یہ کر لیا گیا ہے کہ حکومت تو نون لیگ کی ہوگی جو اس وقت کی پلیئرز نظر آ رہے ہیں وہ تو ہیں ایک تو پیپلز پارٹی ہے ایک نون لیگ ہے پی ٹی آئی کو تو بالکل کھڑے لائن لگانے کی کوشش ابھی بھی ہو رہے گے یہ جو کریک ڈاؤن ہوتے ہیں یا بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ پیش خیمہ ہے ابھی بھی کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا ووٹر بھی زندہ ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیے حمایت ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے چاہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے مگر ان کی سپورٹ ہو رہی ہے اس لیے ایک ریک ڈاؤن ہو رہا ہے اب مقابلہ جیسے میں نے کہا دو پلیئرز کے درمیان ہے ایک پلیئرز نے تو بھی فیصلہ کر لیا ایک پلیئر نے کہ وہ اپنی صوبائی حکومت تک محدود رہے گا تو پھر آٹومیٹکلی جو فیڈرل گرمنٹ ہے وہ نون لی کے حصے میں آتی ہے اب یہاں پہ بھی دو گروپس ہمیں نظر آتے ہیں ایک میاں نواز شریف صاحب کا گروپ ہے ایک میاں شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دونوں گروپ ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایک جیسا کام کر رہے ہیں مگر ان فیکٹ ایسا نہیں ہے نواز شریف صاحب نے اپنے دور سیاست کے اندر جتنے بھی لوگوں کو آرمی چیف بنایا یا جتنی بھی ان کی سیاست کا دورہ ان کا رولنگ کا دورہ اس میں کبھی بھی ان کی کسی بھی فوج کے آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنی کسی بھی سپریم کمانڈر کے ساتھ نہیں بنی ہمیشہ ان کی ان بن رہی ہے تو اسی لیے جو فوج ہے یا اسی لیے جو ہماری ہلکہ ہے اس کے اندر بہت ناغواری ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب قبول ہے اور وہ ایک دفعہ نہیں وہ تین مرتبہ قبول ہے اور ان کی زبان کی جو شیرنی ہے ان کی زبان کی جو مٹھاس ہے وہ دلوں کو لبھاتی ہے اور جب ایک سابق وزیراعظم اپنے دور کے اندر علل ایران چوک چراہے میں یہ بات کرتا ہے کہ میں اسٹیبشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ ہوں پچھلے تیس سال سے تو یہ پیغام واضح ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ پیغام واضح ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے اب یہ پلان کسی حد تک ہو رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا جائے نواز شریف صاحب آئیں شوق سے آئیں ان کو بریوزمہ شاید قرار دے دیا جائے شاید ان کے بریت کا کوئی راستہ نکالا جائے مگر ان کی قبولیت نہیں ہے قبولیت کے لیے نون لیگ میں میاں شہباز شریف صاحب ہے اور میاں نواز شریف صاحب ممکن ہے کہ وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سخت آ رہے ہیں کیونکہ ایک سینئر لوگوں کا حلقہ ابھی بھی نون لیگ میں مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے ممکن ہے کہ بڑے بھائی جان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہو جائے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بنیں گے مگر جو ڈیلنگ ہوگی جو باتچیت ہوگی جو احکامات صادر ہوں گے جو امپلیمنٹیشن ہوگی جن فارمولاز کے اوپر ہوگی وہاں پر میاں شایب آشیف صاحب کا دماغ کم کر رہا ہوگا ابھی بھی جو ہماری کیٹیکر گورنمنٹ ہے ہماری جو اس وقت موجودہ نگران حکومت ہے اس میں بھی جو کی پلیئرز ہیں اس گورنمنٹ کو چلانے والے وہ میاں شایب آشیف صاحب کے اپنے لوگ ہیں تو یہ فیصلہ کسی حد تک کر لیا گیا ہے باقی بات رہ گئی ہے یہ کہ آج کا دن اچھا ہے بہت اچھا ہے چاہے تنقید کرنے والے یہ بات کریں کہ جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا مایوس کن دن تھا یا شاید کسی نے لکھا کہ وہی گروپنگ تھی ویسا ہی سب کچھ ہوا کچھ نہیں آنی تھا آنے والے کو کچھ وقت درقار ہوتا ہے وہ کسی محکمے میں آنے والے امپلائی کے لیے بھی ہوتا ہے وہ کسی بھی حالات کے اندر ہوتا ہے تو ایسے صورت میں ابھی جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کو بطور چیف جسٹس کچھ وقت دینا لازم ہے کیونکہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جو نمٹانے کی ضرورت ہے جس میں سیاسی قیدیوں کا معاملہ ہے جس میں پچیس کروڑ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے جس میں عمران خان صاحب کا معاملہ ہے اس طرح کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کا نمٹنا ضروری ہے پرویز علیہ صاحب کا کیس ہے تو لیٹسے قاضی فائزیسہ صاحب آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کے اندر کتنا دم بھرتے ہیں مجھے اجازت ہوتی چھوئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ